بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے ہم اس محبت کو محسوس نہیں کرتے ہم کس طرح اس محبت کو محسوس کرنے لگے ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ محبت کا رشتہ ہماری طرف سے قائم ہو جائے تو اس سوال کا جواب ایک حدیث میں ہے ایک واقعے میں ہے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ میری محبت میرے بندوں کی دل میں ایجاد کرو پیدا کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں تبلیغ کر سکتا ہوں میں آپ کے پیغامات آپ کے بندوں تک پہنچا سکتا ہوں میں یہ تمام کام کر سکتا ہوں لیکن محبت ایجاد کرنا میں کس طرح محبت ایجاد کروں میں کیا کروں کہ تمہاری محبت تمہارے بندوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ میری نعمتوں کا ذکر میرے بندوں کے سامنے کیا کرو اگر میرے بندے میری نعمتوں کو زیادہ یاد کریں میری نعمتوں پر شکر آدھا کریں اور میری نعمتوں کو میری طرف سے جانیں تو ان کے دل میں میری محبت بڑھ جائے گی ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں بہت ساری نعمتوں سے ہم غافل ہیں ہم اس نعمت کو نعمت کے عنوان سے نہیں دیکھتے ہیں ہم چونکہ ہماری زندگی میں وہ نعمت موجود ہے لہٰذا ہم اسے محسوس نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی بہت خاص نعمت ہے ہزاروں اور لاکھوں نعمتیں ہیں جو سے ہم گن سکتے ہیں ان مختلف نعمتوں سے ایک بہت خاص نعمت بہن بائی کی محبت ہے بہنوں اور بائیوں کی آپس میں محبت ہے یہ محبت اس قدر شدید ہے کہ بہن اپنے بائی کے لیے اور بائی اپنے بہن کے لیے قربانیاں دیتا ہے کبھی کبھار مختلف پریشانیوں کی وجہ سے مختلف مسائل کی وجہ سے مختلف کلیشز کی وجہ سے ان محبتوں میں کمی آ جاتی ہیں ان رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ رشتے ہماری فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہوتی ہماری پرائیورٹی میں شامل نہیں ہوتی ہماری جو عالی پرائیورٹی ہوتی ہیں وہ دنیا کی مال و دولت ہوتی ہے وہ دنیا ہوتی ہے وہ دنیا میں موجود مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس وجہ سے ان رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں جبکہ اللہ نے شدید محبت ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے کہتے ہیں ایک بڑا بائی ہوتا ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے ان کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہوتا یہی ایک بہن بائی ہوتے ہیں بائی ایک ایسی بیماری میں مختلع ہو جاتا ہے جس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے رشتہ داروں کا خون اس کے بدن میں ڈال دیا جائے اس کے رشتہ داروں کا خون اس کے بدن میں ڈال دیا جائے اس کی ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے ڈاکٹرز اس کے بہن کو کہتے ہیں کہ آپ کے بائی کو بچانے کے لیے آپ کے بائی کی جان بچانے کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ آپ کا خون آپ کے بائی کے بدن میں ڈال دے کہ آپ اس بات پر راضی ہیں تو وہ بہن سوال کرتی ہے کہ کیا میرے خون میرے بائی کے بدن میں ڈال دینے سے اس کی جان بچ جائے گی ڈاکٹرز کہتے ہیں ہاں اس کی جان بچ سکتی ہے تو بہن خوشی خوشی راضی ہو جاتی ہے ڈاکٹر دونوں کو بیٹ پر لیٹ آتے ہیں اور اس بہن کے بدن سے بلڈ ٹرانسفر خون ٹرانسفر کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے عمل کے درمیان بہن ایک سوال پوچھتی ہے ڈاکٹرز سے کہ کیا میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت میں جاؤں گی تو وہ ڈاکٹرز سمجھ جاتے ہیں کہ بہن یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے بدن کا سارا خون اس کے بائی کے بدن میں مدقل کر دیا جائے گا اس کے باوجود یہ بہن راضی ہو گئی اسی طرح بہن بائی بچپن سے بڑے ہونے تک ایک دوسرے کیلئے قربانیاں دیتے ہیں لیکن بڑے ہو کر ان کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے یہ کتنی عظیم نعمت ہے جسے اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے لیکن اس نعمت کو ہم نعمت نہیں دیکھتے البتہ ممکن ہے کوئی اس نعمت سے محروم ہو لیکن اللہ نے اسے کسی اور طرح سے کوئی اور نعمت عطا کی تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر فوکس کریں اللہ کی دی گئی ہوئی مختلف نعمتوں پر فوکس کریں تاکہ ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبور ہو جائے اس کی محبت کو ہم محسوس کرنے لگیں اور یہ خود ایسا فارمولہ ہے جسے اللہ نے حدیث قدسی میں خود بیان کیا ہے اگر چاہتے ہو میری محبت کو محسوس کرو میری محبت تمہارے دل میں پیدا ہو تو میری نعمتوں کو یاد کرو لہذا ہمیں اللہ کی نعمتوں پر مختلف نعمتوں پر فوکس کرنا چاہیے ہمارے پورے دن میں ایک مخصوص وقت ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں یہ نہ فقط اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرے گی بلکہ بہت سارے اور مسائل کو بھی یہی کام حل کر سکتی ہے لہذا ہمیں اس بات کو اس کام کو اپنی زندگی کے روز مرکہ سکیجول میں شامل کرنا چاہیے تب ہم اپنی زندگی میں چینج دیکھیں گے تب ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں مصبت چینجز آ رہے ہیں اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے فلوک تک اللہ حافظ اللہ حافظ